کلین مشتاق دوبارہ پھر کوچ بن گئے ہیں مگر کس ٹیم کے بنے ہیں اس کے پیچھے کیا سٹوری ہے یہ آج آپ کے ساتھ شیئر ہوگی اور اس کے بعد جو مسٹر نجم سے تھی ہیں یعنی کہ پی سی بی جو ہے انہوں نے سری لینکا کے بورڈ سے کے ڈیمانڈ کی ہے کہ آپ لوگ کیا کہ ہمارا جو ورڈ کپ کے ہوسٹنگ رائٹس ہے آپ لوگ کسٹ کریں اس کے پیچھے کیا سٹوری آ رہی ہے یہ بھی آج آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور اس کے بعد جو نجم سے تھی ہیں انہوں نے سکورڈ میں جو دو نی ایڈ کیے ہیں وہ کون کون سے جو نئے پلیئر سکورڈ میں ایڈ ہونے جا رہے ہیں وہ کون کون سے ہیں یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر ہوگی اور فراز سے پوچھا گیا کہ محمد آمیر بہتر ہیں یا شاہین شاہ افریدی بہتر ہیں تو آگے سے سر فراز نے کیا جواب دیا یہ بھی آج آپ کو بتائیں گے اور اس کے بعد جو شاہین شاہ افریدی ہیں وہ کہیں ہور اب نئی جانب کھیلنے کے لیے جا رہے ہیں اس کے پیچھے کیا سٹوری آ رہی ہے یعنی کہ شاہین شاہ افریدی اب ہ جا رہے ہیں مطلب اس کے پیچھے کیا سٹوری آ رہی ہے یہ بھی شیئر ہوگی اس سے پہلے اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں پہلی بار آئے ہیں تو آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے اور ساست ویڈیو کو بھی لائک کر لینا ہے جی سب سے پہلے یہ بات بتائیے گا کہ پاکستان جو ہے یہ وائلڈ کپ کھیلنے کے لیے سری لینکا میں جا رہا ہے یعنی کہ وہ سری لینکا سے کیا ڈیمانڈ کر رہا ہے تو ہم آپ کو بتا دیں کہ وائلڈ کپ اور ایشیا کپ کے حوالے سے کافی جو ہے وہ سوشل میڈیا پر اس وقت جو ہے ٹاپ ٹرینڈ بنا ہوا ہے کیونکہ وائلڈ کپ اور ایشیا کپ کے حوالے سے پاکستان اور انڈیا ایک دوسرے کی آمنے سامنے ہیں تو کل شام کو جو ہے وہ پاکستان کے پی سی بی کے جو چیر میں نے نجم سیٹی ان کی ایک پریس کانفرنس ہوئی اور ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ وائلڈ کپ کے میچز بنگلہ دیش میں کھیلنے جا رہے ہیں تو بنگلہ دی ایش کے بورڈ کے جو چیر میں نے انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ پی سی بی سے ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہوا نہ ہی ہم سے کوئی جو ہے آئی سی سی نے رابطہ کیا یہ میچز کے حوالے سے تو ہمیں کچھ خبر نہیں ہے تو نجم سیٹی نے کہا کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمارے میچز سیری لنکا ہوسٹ کرے لیکن دراصل بات یہ ہے کہ آئی سی سی نے یہ فیصلہ کرنا ہے اور آئی سی سی کال یہ بات کلیر کر چکا ہے کہ وائلڈ کپ جو ہے وہ انڈیا میں ہی ہوگا اور تمام ٹیمیں انڈ بیان دے دیا ہے کہ ہم جو ہے وہ سیری لنکا کو چاہ رہے ہیں کہ ہمارے وائلڈ کپ کے میچز سیری لنکا ہوسٹ کرے لیکن آئی سی سی نے تو یہ بات کلیر کر دیا ہے کہ ہمارے وائلڈ کپ کا عیمت جو ہے وہ صرف اور صرف بھارت میں ہی ہوگا دو بہت بڑے جو کلیرز ہیں وہ دوبارہ پھر سکارڈ میں آ رہے ہیں تو اس کے بارے میں نجم سیٹھی نے کیا کہا ہے کہ بھائی ان دو کلیرز کو آپ نے ہر حال میں سکارڈ میں شامل کرنا ہے وہ کون سے ایسے بلے باز ہیں کی یا وہ بیسٹ مین ہے یا بالرس ہے تو ہم آپ کو بتا دیں گے نجم سیٹھی کی پریس کانفرنس سے یہ بھی سوال ہوا کہ افغانستان سے پاکستان ٹیم نے سریز ہاری ہے طریق میں ایک پہلی مرتبہ ہوا ہے تو نجم سیٹھی نے کہا کہ ہمیں سریز کا کوئی دوکھ نہیں ہے ہمیں یہ نئے دو سٹار ملے ہیں وہ اب پاکستان ٹیم میں سکارڈ میں ہر سکارڈ میں شامل ہوں گے اور وہ گروم بھی ہوں گے جن میں انہوں نے احسان اللہ کا نام لیا ہے اور سیم ایوب کا نام انہوں نے لیا ہے کہ یہ دو جو پاکستان کو سٹار ملے ہیں یہ پاکستان ٹیم کی ٹی ٹونٹی ٹیم کے بھی ساتھ ہوں گے اوڈی آئی میں بھی اور ٹیسٹ میں بھی تینوں فارمیٹ میں یہ پاکستان کو رپزینڈ کریں گے تو دیکھتے ہیں کہ ٹی ٹونٹی میں تو ان دونوں کی جگہ بنتی ہے یہ ہم مانتے ہیں لیکن زمان خان سے جاتی ہوگی زمان خان بھی پاکستان کے کچھے بولر ہیں ڈیر تھاورٹ کے ان کی بھی ٹی 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 میں تو سیلیکشن ہوگی لیکن اوڈی آئی اور ٹی ٹ فارمیٹ میں ان تینوں کو ابھی جو ہے وہ نہیں کھلانا کیونکہ زمان کی بھی ٹی ٹونٹی میں لا جواب پرفرمیس ہے ورلڈ کپ دوزر تیس کے بعد اوڈی آئی ورلڈ کپ کے بعد آپ ان کو کہاں بھی چانس دیں کچھ نہیں ہوتا لیکن اب آپ نے انہی اٹھارہ سے بیس لڑکوں کو ورلڈ کپ کی تیاری کے لیے چانس بار بار دینے ہیں جو آپ نے سیلیکشن میں اویلیبل کرنے ہیں یا سیلیکشن جن کی کرنی ہے تاکہ ان کی اچھی سے اچھی پریکٹس ہو سکے تو انہی کھ رہی ہیں ان کو ابھی تک ورلڈ کپ دوزر تیس سے پہلے جو ہے وہ ٹی ٹونٹی فارمیٹا کی مدود رکھا جائے سرفراز احمد سے پوچھا گیا کہ محمد آمیر بہتر ہیں یا شاہین شاہ افریدی بہتر ہیں انہوں نے آگے کیا جواب دیا اور اس کے بعد سرفراز احمد سے کچھ بابر آزم کے بھی بارے میں پوچھا گیا ہے اس کے پیچھے کیا سٹوڑی آ رہی ہے ذرا یہ بتائیے گا تو ہم آپ کو بتاتے جائیں کہ سرفراز کا بھی انٹرویو تھا تو سرفراز سے یہ سوال کی کیا گیا کہ محمد آمیر بیسٹ بولر ہیں یا شاہین افریدی بیسٹ بولر ہیں اگر اس وقت دیکھا جائے تو شاہین افریدی محمد آمیر سے کئی گناہ اوپر ہیں کیونکہ ان کی بہت ہی اچھی فارم لگی ہوئی ہے اور ان کی ایج بھی کام ہے تو وہ اوستاننگ پرفارمس پاکستان کے لیے انہوں نے بہت بڑی پرفارمس دی ہے اور اس کے بعد جو لیگز وغیرہ ہے لاور کلندر کے لیے انہوں نے بہت زیادہ پرفارمسز دی ہیں تو محمد آمیر کا جب دور تھا اس وقت دیکھا جائے تو محمد آمیر جو ہے وہ تھوڑا سا سوینگ میں زیادہ شاہین افریدی سے بہتر تھے لیکن وہ ٹیسٹ فارمیٹ میں بہتر تھے شاہین افریدی ٹی ٹونٹی اور اوڈ یائی میں جو ہے وہ ان سے زیادہ بہتر بولر ہمیں دکھائی دیتے ہیں تو یہ سرفراز نے جو ہے وہ محمد آمیر کو بیسٹ بولر قرار دیا لیکن میرے حساب سے یہ سرفراز کی بار ٹھیک نہیں ہے کیونکہ شاہین افریدی اس سے کئی گناہ اب آگے نکل چکے ہیں اور کہیں زیاد بہتر پرفروم کر رہے ہیں اور بابرعظم کے بارے میں بھی ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے بابرعظم کو کافی زیادہ سپورٹ کیا اور انہوں نے کہا ہے کہ ماضی میں جو ہے پہلے میرے ساتھ بھی ایسا ہو چکا ہے کہ ایک دم سے کپتانی سے اٹھا دیا گیا اور ٹیم سے آؤٹ کر دیا گیا لیکن سرفراز کی وجہ یہ تھی کہ وہ خود پرفروم نہیں کرتے تھے کپتانی اچھی کرتے تھے لیکن پرفرومس خود نہیں دیتے تھے لیکن بابرعظم خود پرفرومس دیتے ہیں آؤٹ کلاس ان کی پرفر ہمسید ہیں تو وہ اگر انہیں کپتانی سے ہٹایا بھی جاتا ہے تو پھر بھی پاکستان کے وہ مین بیسٹ مین کی حصیت سے پاکستان ٹیم کے ساتھ کھیلیں گے تو سرفراز نے یہ کہا ہے کہ باور عظم کو کپتان کپتانی جو ہے سیکھنے سے آتی ہے دن بدن باور عظم کی کپتانی میں امپرویمنٹ آ رہی ہے اور آگے جا کر وہ مزید اچھے کپتان بنیں گے شاہین شاہ فیدی اب ہیڈر لیگ کے بعد ایک اور نئی لیگ کھیلنے جا رہے ہیں یعنی کہ وہ کہاں پارے ایک نئی کرکٹ کھیلنے جا رہے ہیں اس کے پیچھے کیا سٹوری آ رہی ہے تو شاہین افریدی پہلے دی ہنڈرڈ ٹونہ میڈ میں شاہین افریدی حارس روپ اور پاکستان کے چار پلیٹ جو شہداب خان اور عیسان اللہ پک ہوئے ہیں تو اس میں جو ہے شاہین افریدی کو ایک اور جو ہے وہ ٹی ٹوانٹی لیگ میں شاہین افریدی کا کونٹریکٹ ہو چکا ہے وہ ہے دی ہنڈرڈ کے بعد ٹی ٹونٹی بلاسٹ جس میں پہلے بھی شاہین افریدی کھیلتے رہے ہیں بابر اظم بھی کھیلتے رہے تھے جب وہ کپتان نہیں تھے لیکن اب جب سے وہ کیپٹن بنے ہیں تو ان کی ذمہ داریاں زیادہ ہو چکی ہیں تو اس لیے انہیں جو ہے وہ اب نہیں وہ ٹی ٹونٹی بلاسٹ کھیلے شاہداب خان بھی ٹی ٹونٹی بلاسٹ کھیلتے ہیں تو یہ بھی ایک انگلینڈ کا ٹونٹی ٹونٹی کا ہوتا ہے تو یہ نیوزی لینڈ والی سریز کے فورن بال سٹارٹ ہو رہا ہے اور پاکسان ٹیم کو بھی ڈیڑھ دو ماہ چھوٹیاں ہونی ہے تو شاہین افریدی کا یہ اچھا سیزن یو ہے وہ لگے گا پہلے ٹی ٹونٹی بلاسٹ کھیلیں گے اس کے بعد ہنڈرڈ ہونی ہے تو وہ بھی کھیلیں گے تو کہیں نہ کہیں شاہین افریدی ہے تو پھر ان کے لیے اچھا ہے جتنی زیادہ کرکٹ کھیلیں گے اتنی زیادہ فارم کو کام بیک کریں گے لیکن اپنی انجریز کو دیکھ کر ان کو کھیلنا چاہیے لیکن ابھی انہوں نے کونٹریکٹ سائن کر دیا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ فٹ ہوں گے جس کی وجہ سے انہوں نے سائن کیا ہے پھر وہ دی ہنڈرڈ بھی کھیلیں گے اور ٹی ٹونٹی بلاسٹ بھی کھیلیں گے سکلائن مشتاق دوبارہ پھر کوچ بن گئے ہیں لیکن کون سی ٹیم کے بنے ہیں تو یہ ہیران کونٹر جو ہے وہ آج آنونسمنٹ آپ سنیں گے کہ سکلائن مشتاق جو کوچ بنے ہے وہ پاکستان ٹیم کے نہیں بلکہ نیوزی لینڈ کی ٹیم انہوں نے بہت بڑی پک کی ہے انہوں نے پاکستان کا جو ٹور کرنا ہے اس کے لیے انہوں نے سکلائن مشتاق کو جو ہے وہ بطور اسسٹن کوچ جو ہے جو بولنگ بھی کرے گا اور بولنگ سکھائے گا اور ساتھ دوسری ایکٹیوٹیز بھی می بھی نیوزی لینڈ کی ٹیم کا ساتھ دے گا تو اس لیے انہوں نے بہت زبردست پک کی ہے پاکستان تو ایسے ایسے کوچز کو جو ہے وہ فارغ کر چکا ہے ہم آپ کو بتا رہے ہیں نیوزی لینڈ بہت بڑی ٹیم ہے اور اس میں ان کے نئے پلیر آ رہے ہیں لیکن ان کی بہت بڑی ٹیم ہے اور ہو سکتا ہے کہ ورلڈ کپ دوزار تئیس تک جو ہے وہ بھی ایشن کنڈیشن میں ہو رہا ہے تو وہ سکلائن مشتاق کو شاید اپنے ساتھ کنٹینیو رکھیں ورلڈ کپ دوزار تئیس کے لیے تو سکلائن مشتاق پہلے انگلینڈ کے ساتھ بھی کام کر چکے ہیں ویسٹ انڈیز کے ساتھ بھی کام کر چکے ہیں تمام جو بڑی ٹیمز ہیں وہ ان کو کوچنگ کے رہیس سارا انجام دے چکے ہیں پاکستان ٹیم کے بھی اس وقت کوچ تھے لیکن اب انہیں ہٹا دیا گیا ہے تو اب تو صرف ایک ہی کوچ ہے مکی آتھر پاکستان کا باقی سب ہی جو کوچز ہیں پاکستانی کوچز تمام کو جو ہے وہ پی سی لینڈ کی ٹیم نے سکلائن مشتاق کو پاکستان والے ٹور میں کوچ سیلیکٹ کر لیا ہے امید ہے کہ یہ جو ہمارا آج کا شو ہے یا آپ کو پسند آیا ہوگا تو پلیز اب آپ نے اپنے چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے ملکے لیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ